پاکستان کا لیڈنگ سٹرالوجیکل میکزین پلاتینم جوبلی کی مہراج پر اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے ناظرین کو محدود عرصے کے لیے مہنامہ آئینہ قسمت کا تازہ شمارہ پی ڈی ایف کی صورت میں مفت حاصل کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں اس زبردست آفر سے فائدہ اٹھائیں اور ساتھی ساتھ جانئے اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کے نئے سیاسی رنگ شریف برادران کی سیاست پاکستان کی تقلیر کب بدلے گی یہ سب اور بہت کچھ ابھی اپنی مفت کوپی طلب کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں خوش خبری اور خوش بقتی سب کے لیے ہے مولا کائنات امیر المؤمنین تھے منصوب اسم آزم کا نقش تو فتن دستیاب ہے اور آج کل پاکستان اور دنیا میں ہر دوسرا تیسرا شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ جناب نظرِ باد ہے جہاں جو ٹولا ہے تو ایک صدیوں پرانا بخور ہم نے متعارف کرایا ہے اس بخور کو جناب مغوا کہ آپ اپنے گھر میں روشن کریں نظرِ باد، اسیب اور جناب ہر قسم کی بیماری سوتے میں جو بچے ڈر جاتے ہیں شادی کی رکاپٹیں اور ہر قسم کی ناگانی ہے فاتو بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے اور قصائش کار کے لیے یہ بخور بہترین ہے اسے مغوا کے اس سے فیض جاب ہوں یہ ایک بہترین آپ کے لیے روحانی توفہ ہے جو نیچے نمبر آ رہا ہے اس پر رابطہ کر کے اسے آپ مغوا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 صلی اللہ علیہ وآلہ محمد شاہد انجانی کی ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کے خدمت میں حاضروں پرورگرام میں آج کے ستارے یہ ستارے یہ کاکش ہیں یہ فلک راپر رائے زندگانی آج دس اگست اور بوت کا دن ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ننے منہ بچے بیادہ ہوں گے والدین لوائکن ان کا کن الفیبٹ سے نام لکھے گئے جو زندگی میں پھلے پھولیں آسمانی کانسل پر دیکھ رہا تھا تو آج جناب جو مندل ہے یہ پور با آہ کھاڑا ایک ویدی کسٹرالوجی کے مندل ہے جسے ہم اپنی آہ عربی میں سے نائم کا نام دیتے ہیں یہ وقت زیرو زیرو یارہ منٹ تک رہے گا اور یعنی میڈ نائٹ رات بارہ بچ کے یارہ منٹ تک اس دوران اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کا نام منفے ریسے رکھیں اور اس کے بعد یہ مندل تبدیل ہو جائے گی رات بارہ بچ کے بارہ منٹ پہ اسے آپ ای ایم سمجھیں مڈ نائٹ جسے ہم زیرو زیرو بارہ کہیں گے اپنی آنسلالوجیکل زبان میں اترا شادہ کی نشتر شروع ہو جائے گی جسے ہم بلدہ کہتے ہیں اور پھر یہ پورا دن رہے گی اس سے آج جو الفابیٹ منظور ہے یہ شین ہے اور شین سے بچوں کہ آپ نام رکھ سکتے ہیں اور منجمین کا جناب ماننا ہے کہ جناب چاند جس برج میں ہو تو اس سے بھی نام رکھے جا سکتے ہیں چاند ہمیں برج کاؤس میں ملا اس سے الفابیٹ فے منصور ہے اور پھر آٹھ بچ کے بارہ منٹ پہ چاند برج جدی میں چلا جائے گا تو اس سے جو الفابیٹ منصور ہیں وہ جناب آجاتے ہیں گاف اور جیم اور خیز کے الفابیٹ سے آجاتے ہیں تو ان سے بھی نام رکھے جاتے ہیں ٹائم کا خاص طور پر خیال لکھیں اور آپ اسے ریوائن کر کے یعنی یوٹیوب کی جو یہ میں آپ کی خدمت پر میں حدیعہ کر رہا ہوں وقت کی بناسبت سے آپ اسے درست ٹائم میں درست ٹائم فابیٹ سے نام رکھیں تاکہ آپ کے بچے پھلے پھولنے زندگی میں جارہ ترقی کریں اور صحت ماندہ اور طوانہ رہیں اور ان کا حقیقہ اگر آپ جلی کر دیں تو یہ بھی جناب باعث برکت ہے چاند کے برج جدی میں ہونے سے یہ چونکہ ایڈمن برج ہے ایڈمنسٹریشن کے کام ذمہ دارانہ کام اپنے کاموں کی ترتیب بہتر کرنے کے لیے اپنڈنگ کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے دوسروں کو حمد اور حسنہ دینے کے لیے آج کے دن بہت ہی ایک اہم اور بہتر دکھائی دیتا ہے آپ کہتے ہیں کہ حمد مردہ مددہ خدا ایک شیر میں اکثر بہت سارے بہن بھائیوں کو حدیعہ کیا کرتا ہوں وہ شیر تو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سید الملائکہ جب جبرائیل تلوار لے کے آئے تھے کہ لا فتہ اللہ علی لا صحف اللہ ظلفکار اور پھر اس میں کسی بردے کے اندر شاعر نے اس کے لیے دو تین بزرگ شاعروں کے نام آتے ہیں بھر جو بھی ہیں اللہ پاک انہیں اپنی جواری رحمت میں جگہ دیں تو یہ شیر یوں ہے کہ شاہ مردہ شیر یزدہ و قوت پروردگار لا فتہ اللہ علی لا صحف اللہ ظلفکار اسی اگر آپ کو ایک تصویح کریں ایک سو دستہ حروض پڑھیں تو حمد ہنسلہ ملتا ہے مایوسی پریشانی دباہ و ڈپریشن اٹینشن سے آدمی دور ہو جاتا ہے مزید آگے پڑھ دیں کہ آج آسمان پہ جناب ستاروں نے کیا نظرات بنائی ہیں تو آج آسمان پہ جناب ستاروں نے جو نظرات بنائی ہیں یہ کوئی غیرمولی سی نظرات ہیں کوئی پانچ ایک نظرات ہیں کمر کی جناب تسلیس ہے یورانس کے ساتھ کمر کی جناب تسلیس ہے ملیک کے ساتھ کمر کی تسلیس ہے نیپچون کے ساتھ اور پھر کمر کا قرآن ہے پلوٹو کے ساتھ اور کمر کا جناب مقابلہ ہے زورہ کے ساتھ متنازع قسم کے جو کام ہیں اس پہ توجہ دیں انہیں حل کرنے کے لیے الیکٹرونک کی جو چیزیں ہیں ان کا غیر ضروری استعمال اور شارل سرکٹ ہونے سے مسائل پریشانیاں ہو سکتی ہیں اور یہ جناب کمر کی زورہ کی جو خراب نظر ہے یہ معاملات علفت اور محبت بے خدا نہ خاصتہ یہ کوئی ازمائش آ سکتی ہیں خاص طور پر جو شالی شدہ جوڑے ہیں انہیں اپنے خان کی ازماجی معاملات میں ایک دوسرے کا عصار محبت گرمانی سے کام لینا چاہیے درگودر تھی کام لینا چاہیے اللہ پاکہ ہم سب کے گروں میں رونک اور خوشیاں ادا کرے سب کا بربردگار رزق و شادہ کرے آگے بڑھتے ہیں کہ آج کون سے لکی نمبر نکال لے کیا میں نے ساتھ اثر کیا آج کا مقصومی نمبر جناب چھے ہے اس کے علاوہ جناب تین چھے اور پانچ اور ایک آج آپ کے لکی نمبر دینے اُلٹ پر اُلٹ کر کے شوقین حضرات لوٹریز میں پرائیز بارڈ میں استعمال کر سکتے ہیں اچھی خبر ہے کہ ہمارے ادارے کی ینگ اسٹرالجر مصورد رنجانی صاحب کی ایک بک ہے انام لکی نمبر دائنہ کسپن دوہزار بائیس یہ علم العزار کے ایک چھوٹ از انسائیکلوپیڈی ہے اور جناب آپ کے لئے گفٹ ہے اس میں ساتھ منسلک ہے البرونی تقویم جو مسلم ملجبین اور مفقرین کی یاد میں نکاری جاتی ہے جو نیچے نمبر آر ہے اس کی پیڈیا فائل بگا کے خود بھی اسے لطفاً دوہز ہو اپنے ہم خیال دوستوں کو بھی جناب اسے پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں اللہ کا جب تک ذکر نہ ہو تو دل بھی آرام نہیں پاتے سورہ ہے عالم شریف جو ایک آیت ہے عالم دللہ رب العالمین اسے تین سو تیرہ دفعہ اول آخر یا رضی اللہ پر سا دروشی پڑھ گئے آپ نماز شب اور نماز فجر ہیں پھر کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھیں شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور نشکرہ پن جو لوگ کرتے ہیں ان کی نعمتیں گھڑھ ساتی ہیں اور فرمان ہے کہ جو شخص انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ خدا کا بھی نشکرہ ہے تو یہ جناب سوچنے کی بات ہے لمحہ فکریہ ہے آج کل ملک میں جو اتنی زیادہ فرسٹیشن ہے خاص طور پر سیاسی قسم کی سبھی محبے وطن ہیں اور سبھی ایک دوسرے پر جناب جو الزامت لگاتے ہیں کہ قابل افسوس ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ضابطہ اخلاق بننا چاہیے ورنہ جناب جس طرح گھر کے شرازے بگر جاتے ہیں گھروں میں لڑائی شروع جاتی ہے تو پورا ملک جو ہے انتشار پریشانی کا شکار ہے ہماری اشرفیہ ہمارے اقوام کی تعداد دو چار پانچ سو سے لے کے پانچ ہزار تک ہو سکتی ہے اور ہماری جو بائیس کروڑ یا پلس ہماری عوام ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہیں اور جس ملک میں سیاسی استقام نہ ہو وہاں کا جو معاشی نظام ہے وہ بھی عدم میں اس طرح کام کا شکار ہو جاتا ہے اللہ پاک پاکستان بھی اچھی حکمران اور معاشی ترقی ہر شخص کے مقدر میں اللہ پاک لکھتے ہیں یہ دعا ہے ایک سید زادے کی شاہد انجانی کی اور سلسلہ روحانی عزت سید میرا حسین شاہد انجانی پیر رضا تھا گھن بخش علی عزبیری کا یاد نظر خادم آپ کے لئے دعا کرتا ہے اور آپ سے بھی یہ عرض کروں گا کہ جہاں آپ اپنی دعا کریں بہتنے عزیز کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اور ہماری جو ایک ویپ ٹی وی کی ٹیم صبح شام آپ کی شد میں سے مصروف حمل لیتی ہے ہم بھی آپ کی دعاوں کے معزاج ہیں آج کے لئے اتنے شاہد انجانی کو جا سیدے گا بشرت زندگی کا لیکن نئی پروکرم کے ساتھ مراقعات ہوگی خدا حافظ موسیقی